موسیقی موسیقی قومی سلامتی کمیٹی کے علامیے میں سازش کا ذکر نہیں ہے علامیے میں لکھا ہے کہ غیر صفارتی زبان استعمال کی گئی حکومت اجلاس کے منٹس دی کلاسفائی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے درجمان پاک فوج کی وضاحت میجر جنرل بابر افتخار نے کہا نو اپریل کی رات وزیراعظم ہاؤس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی بی بی سی کی سٹوری بے بنیاد ہے امریکہ نے فوجی اٹھوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو ہمارا موقع بھی وہی ہوتا جو وزیراعظم کا تھا افواج پاکستان کے خلاف منظم پروپاگینڈا مہم چلائی جا رہی ہے تعمیری تنقید مناسب مگر بے بنیاد کردار کشی قبول نہیں سابق وزیراعظم کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپشن نہیں دیا وزیراعظم آفیس کی طرف سے خود رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کر آئیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہا وزیراعظم آفیس کی جانب سے تین اپشن رکھے گئے آمی چیف نے یہ گزارشات آپوزشن کے سامنے رکھی لیکن آپوزشن نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے ملک میں کبھی موشلال نہیں آئے گا ایٹ میں ساسوں سے مطالق بیان باسی نامناسب ہے آمی چیف اس سال 29 نومبر کو ریٹائٹ ہو جائیں گے اہدے میں توسی مانگی ہے نا قبول کریں گے بلاول بھٹو نے ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دی کہا ہر ادارے بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت آئین اور قانون کی بالا دستی کا ساتھ دے مریم نواز نے کہا وقت آگیا ہے تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے گرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی قابل مضمت کوششوں کا محاسبہ ہوگا حوصلہ رکھو اب سامنا کرنا ہمیشہ کی طرح بھاگنا جانا کیونکہ یہ قوم تمہیں اب بھاگنے نہیں دے گی تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہتری نے مراسلے پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ترجمان فوج کا بیان نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پریس ریلیز کی توصیق ہے مراسلے کی تصدیق کے بعد واحد راستہ جوڈیشنل کمیشن کا قیام ہے جو لوگ فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں وہ فوج کے دوست نہیں ملک کے بقا کے لیے اپنی رشی سے چھوڑی ہیں پارلمان میں ہمارے استفعے منظور ہو چکے اگلے تین ہفتوں میں الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تو حالات خراب ہو جائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب چیزیں تھنڈی ہونے لگتی ہیں آپ نیا کٹا کھول دیتے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا رد عمل کہا جب سے پیدا ہوا ہوں یہی سنا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اگلے ماہ کی تیس تاریخ تک سب ایکسپوز ہو جائے گا کہ کیسے عمران خان کو اتارا گیا روک سکے تو روک لے جیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام چیلنج نولی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماد جاری کیا اس اجلاس کا ہم ایجنڈا سپیکر قومی اسمبلی منتقب کرتا ہے جیسٹس آمیر فاروق کا استفسار جیف جیسٹس آتھر مینوران ریمارک سی ایک وائیڈ میں جیپٹی سپیکر صرف اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریکی کارروائی میں صدارت نہیں کر سکتا وفاقی کابینہ کی تشکیل حتمی مرحلے میں داخل مسلم لیگ نون کو بارہ پیپلز پارٹی کو ساتھ جی ایو آئی فے کو تین وزارتیں دینے کا فیصلہ ایمکیو ایم بی اے پی اور دیگر اتحادیوں کو بھی ان کی نشستوں کے مطابق نمائندگی دی جائے گی قومی اسمبلی سپیکر کا اہدہ پیپلز پارٹی ڈیپٹی سپیکر جی ایو آئی کو دیا جائے گا چہباز شریف عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں معاملات تیہ کابینہ آج شام یا کل حلف اٹھائیں گی سردار عبدالقیوم نیازی کا صدیفہ منظور آساد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس آج ہوگا نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیون جاری کیا جائے گا تحریک انصاف آساد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سردار تنمیر علیہ السلام پر اعتماد کا اصحار نامزد وزریعظم سردار تنمیر علیہ السلام کو اکتیس میبران اسمبلی کی حمایت حاصل تنمیر علیہ السلام کو ترپن کے ایوان میں ستائیس مورد ترکات ہیں لاہور میں حساس ادارے کے افسر پر تشدد لیگی راہنما خواجہ سلمان رفیق سمیت چھ افراد گرفتار پولس کے مطابق خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نومان خود گرفتاری دینے تھانے پہنچے دونوں کو دفعہ ایک سو نو کے تحت گرفتار کیا گیا ملزم تفتیش کے لیے سی آئیے موڈل ٹاؤن منتقل پیٹرل کے بڑے دھماکے کے لیے تیار رہی ہیں اگرانے قیمتوں میں اضافے کی سمریر سال کر دی پیٹرل اکیس روپے تیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل اکاون روپے بتیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش مٹی کے تیل کی قیمت میں چھتیس روپے پانچ پیسے اضافے کی تجویز لیوی تیس روپے اور جی ایس ٹی سترہ فیصد کرنے کی صورت میں ڈیزل اکسو انیس روپے اور پیٹرل تراسی روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہوگا حتمی منظوری وزریعظم شہباز شریف سنگل قاسم سوری نے تحریک انصاف کے ایک سو تئیس اراکین کے استیفے منظور کر لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن چاری کر دیا پی ٹی آئی کے منحر فراکین کی تعداد اکتس ہو گئی قومی اسمبلی سے مصطافی نہ ہونے والوں میں محمد میاں سمرو ریاض فتیانہ آمیر لیاقت جان محمد جمالی بھی شامل ہیں منحر فراکین کا قومی اسمبلی میں اپنا پارلیمانی گروپ بھرانے پر غور منحریف ارکان کو تاہیات نہ حیل قرار دیا جائے عمران خان نے سپریم کورس سے رجوع کر لیا آرٹیکل 184 3 کے تحت درخواستائے جو رکنی پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے پہلے اسمبلی رکنیا سے مصطافی ہو پارٹی سے منحریف ہونے والے ارکان صادق اور امین نہیں رہتے درخواست میں صدا تحریک انصاف کا نام کسی منحریف رکن کو استعمال نہ کرنے دیا عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لفتیا دوست ملک پھر مدد کو آ گیا چین پاکستان کو نیا معاشی پیکج دینے کے لیے تیار کمرشل کرزوں کی واپسی اور ترقیاتی بجٹ کے اس تحکام میں مدد دی جائے گی آئندہ ماری سال کے کرزوں کا شیڈیول بھی چینی پیکج کے تناظر میں مراتب کیا جائے گا کرزوں کی واپسی کا بوجھ دس تا بارہ فیصد کم ہونے کا بھی امکان گزشتہ ماہ بھی چین نے چار ارب ڈالر سے زائد کے کرزوں کی واپسی موقع کی فلمی گیتوں میں نئے رجحانات روشناس کرانے والے موسیقار شریلی اور انمول دھنوں کے خالق امجد بابی کو دنیا سے رخصت ہوئے سترہ پرس بیٹ گئے ان کے گیت مددہوں کو برسوں یاد رہیں گے موسیقی